السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید العنبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر کے بعد آج انشاءاللہ عز و جل سورة اللہب ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اس سے پہلے ہم سورة اللہب کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورة لہب یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک رکوع پانچ آیتیں ہیں بیس کلمات اور ستر حروف ہیں لہب نام رکھنے کی وجہ کیا ہے لہب کا معنی آگ کا شولہ اور عبد المطلب کا ایک بیٹا عبدالعزا جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے ابی لہب اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب بھی کہتے ہیں اب سورہ لہب کے مضامین کیا ہیں اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنا اور انہیں اضاء پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں زلط اور عصوائی کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی اب سورہ نصر کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے تو سورہ لہب کی اپنے سے ماہ قبل سورہ نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی ہے انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں ثواب عظیم ملے گا اور اس سورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے آئیں اب سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے تلاوت سمات فرماتے ہیں پھر ترجمہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تَبَّتْ يَدَا بِلَهَبٍ وَتَبْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَسْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ وَانْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ پہلی آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبت ٹوٹ جائیں یداء ابی لہبٍ ابو لہب کے دونوں ہاتھ وَتَبَّا اور تباو برباد ہو گیا تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں پورے قرآن میں حضور علیہ السلام کے کسی دشمن کا نام اس طرح نہیں آیا جس طرح کہ ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے آخر ان کا نام کیوں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ مکہ مدینہ اور دیگر قبائل عرب میں حضور علیہ السلام کے دشمنوں اور دین کے بدخواہوں کی کمی نہ تھی ان کی عذیت رسانیاں دلازاریاں اور اسلام کو بحثیت دین ناکام کرنے کی کوششیں ابو لہب کی سازشوں سے کس طرح کم نہیں تھیں پھر اس کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کے باعث اس کا نام یعنی ابو لہب کا نام ذکر کیا گیا ہے لیکن اور کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا تو یہ بات یاد رکھیں جہاں محبت کی توقع ہو وہاں سے اگر نفرت و عداوت کا لاوہ پھوٹ نکلے جہاں سے تعاید و عیانت کی امید ہو وہاں سے مخاسمت کا طفان امڑنے لگے تو یقینا یہ چیز بڑی تکلیف دے ہوتی ہے ابو لہب حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا حضرت عبداللہ اور ابو لہب دونوں حقیقی بائی تھے اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے سگے بائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور اس کی تعاید و نصرت میں ذرا برابر کوتا ہی نہیں کرے گا نیز یہ بنی حاشم کا رئیس تھا عرب کا وہ معاشرہ جس میں حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس میں ہر قسم کی مرکزیت اسی قبیلے کو حاصل تھی قبیلے کے ہر فرد کی امداد کرنا اس قبیلے کے سردار کی اخلاقی اور سیاسی زماداری تھی اگر وہ فرد ظالم بھی ہوتا تو مظلوم کی مدد کی بجائے قبیلے کے سارے افراد اپنے ظالم بائی کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے لیکن ابو لہب بنی حاشم کا رئیس تھا حضور علیہ السلام بھی حاشمی تھے اس کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ایک باکمال فرد کی دعوت کو قبول کرتا اور دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سارے وسائل دعو پر لگا دیتا خونی اور خاندانی قریبی تعلقات کے علاوہ وہ حضور علیہ السلام کا پڑوسی بھی تھا دونوں مکانوں میں صرف ایک دیوار حائل تھی پڑوسی کا حق دنیا کے ہر معاشرے میں مسلم ہے نیز ہمسائیگی کے باعث وہ حضور علیہ السلام کی ذاتی اور آئیلی ایسے حالات کو بھی جانتا تھا جن سے عموماً دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے ایسی پاکیزہ زندگی ایسی منمہنی سیرت ایسے بیداغ کردار کا مشاہدہ وہ شب و روز کرتا اور پھر بھی اس مرکع زیبائی اور رانائی پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہ آتا تھا پھر جس شدت اور خصت سے وہ اپنی عداوت کا ظاہرہ کیا کرتا تھا اس کی بھی نظیر مشکل سے ہی ملے گی حضور علیہ السلام اپنے گھر میں جب مصروف عبادت ہوتے تھے تو وہ مردہ جانوروں وہ مردہ جانوروں کے بدبودار اوج گلی سڑی آنتیں اٹھا کر لاتا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتا تھا گھر کے آنگن میں کڑا کرکٹ ڈالتا اور جہاں ہنڈیا پک رہی ہوتی تھی وہاں غلازت پھینکنا اس کا روز مرہ کا معمول تھا صرف اسی پر بس نہیں اس کی بدبخت بیوی جو وجاہت کے با وصف خود جنگل میں جاتی تھی اور خاردار ٹہنیاں چنتی ان کا گھٹا اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت حضور علیہ السلام کی رہ میں ڈال دیتی تاکہ آخر شب جب حضور علیہ السلام حرم کی طرف تشریف لے جائیں تو آپ کے نرم و نازک پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چھپ جائے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی دو سابزادیاں تھیں اس کے دو بیٹوں یعنی اتبہ اور اتبہ کے ساتھ بیائی گئی تھی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم ان دو اگر تم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دوگے تو میں تمہارے ساتھ بول چال ختم کر دوں گی لین دین آنا جانا کتن بند ہو جائے گا تم میرا مو بھی نہیں دیکھ سکو گے چنانچہ دونوں نے حضور علیہ السلام کی سابزادیاں کو طلاق دے دی اور اتبہ نے اپنے خب سے باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا کہنے لگا ون نجمی اذا ہوا کے رب سے کفر کرتا ہوں اس ناپاک نے روئے انور پر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی جسارت کی جو لوڑ کر اسی کے کبیح مو پر آ پڑی حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلا الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس نہ ہنجار پر مقرر فرما دے اس گستاخ پر مقرر فرما دے چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھار ڈالا لیکن نہ اس کا ناپاک خون پیا اور نہ اس کے پلید گوش کو کھایا اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ جب دوبارہ تفصیل شروع ہوگی تو سور نجم کے اوائل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی لیکن ابو لہب کی بدباطنی کا ایک اور واقعہ سنیے نبوت کے ساتھویں سال کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے سارے خاندان بنی حاشم اور بنی مطلب کے ساتھ مکمل بائیکارٹ کا اعلان کیا تو بنی حاشم اور بنی مطلب کے وہ افراد بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ماز قبائلی اسبیت کے باعث شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے قید ہو گئے تھے لیکن ابو لہب نے حاشمی ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی اور اس بائیکارٹ میں کفار مکہ کا ساتھ دیا اپنے سگے اپنے سگے بائی کے بیٹے کا ساتھ نہ دیا دین اسلام اور رسول اسلام سے اس کا بوز و اناد اتنا شدید تھا کہ وہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا رہتا تھا حضور علیہ السلام کی تقضیب کرتا تھا حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جہاں کئی تجارتی بازار لگتا تو وہاں پہ حضور علیہ السلام جاتے جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں تشریف لے جاتے حضور علیہ السلام اور وہاں پہ حاضرین کو توحید کی دعوت دیتے تھے یہ کمبخت ہر ایسے موقع پر پہنچ جاتا اور چلا چلا کر لوگوں کو کہتا تھا اے لوگو یہ میرا بتیجہ ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے اس کے قریب مت جانا اس کی بات ہرگز نہ سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے ورنہ سیدھے راستے سے بٹک جاؤ گے الغرض اس سے اسلام کی تعاید و نصرت کی جتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی تھی وہ ان کے برعکس اتنی شدت سے ہی اسلام کی مخالف میں سرگرم رہا اسلام کے خلاف اقدام اٹھاتا رہا حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا عداوت و مخالفت میں اس کا بڑا نمائع کردار تھا جو ایک انفرادی حصیت کا مالک تھا اس لئے قرآن کریم میں اس کا نام لے کر لاند کی بوچھاڑ کی گئی ہے ابو لاحب اس کی کنیت تھی اور اس سے وہ زیادہ مشہور تھا اس کا اصل نام عبدالعزا اس کا اصل نام تھا اور یہ ناپاک اس قابل ہی نہیں تھا کہ قرآن کریم میں اس کا اصل نام ذکر کیا جاتا اس وجہ سے اس کے لقب کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے اب جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے تبت یدا ابی لہبیوں و تب ٹوٹ جائیں ابو لاحب کے دونوں ہاتھ وہ تباو برباد ہو گیا اب یہاں پہ جو تب اس کا معنی نامرادی اور بربادی کے ہیں حضور علیہ السلام نے اس کا شان نزول بھی سن لیں جب حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ أَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرائیے اس ارشاد الہی کی تعمیل کے لیے حضور علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا صباحہ بلند آواز سے فرمایا اور عرب کا دستور تھا جب کوئی نگہانی آفت آ جاتی اور لوگوں کو امداد کے لیے بلانا مقصود ہوتا تو یا صباحہ کے الفاظ سے ندا کرتے تھے لوگوں نے جب یہ ندا سنی تو باغتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے دامن میں آ پہنچے اور جو خود حاضر ہونے سے کاسر تھے انہوں نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے اپنے نمائندے بیجے جب سارے قریشی قبیلیں جمع ہو گئے تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا گرسوار دستہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کروگے سب نے بیق زبان جواب دیا بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے آج دکھ آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو خدا کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے فرمایا تب بن لکا اما جمعتنا اللہ لہذا اللہ تعالیٰ اس گستاخی گستاخی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سخت ناگوار گزری اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں کی ایک انگلی بے عدوی کے لیے اٹھی ہے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں انہیں کبھی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو یہ بد دعا تھی اور وہ تباہ فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ ٹوٹ پوٹ کر رہ گیا اس کا جسم ریزہ ریزہ کر دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اسے پورا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی گزدیلی کے باعث بدر کی جنگ میں یہ شریک نہ ہو سکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیکن بدر کی عبرتناک شکست پر اسے ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس کی جسم پر ایک زہریلا چھالا یعنی الادسہ جس کو عربی میں کہتے ہیں نمودار ہوا چند دنوں میں اس کے سارے جسم پر وہ چھالے پھیل گئے ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی گل گل کر گرنے لگا گل سڑ گیا اور گرنے لگا اس کے جسم سے جب گوشت گرنے لگا اس کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ اسے ایک ایسی متعدی بیماری لگ گئی ہے تو انہوں نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا کہ کہیں اس کی بیماری کی وجہ سے ہم بھی بیمار نہ پڑ جائیں تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی اب بھی اس کی ناش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی عزیز اس کے قریب نہ آتا تھا تین دن تک اس کی لاش پڑی رہی جب اس کے تعفن اور بدبو سے لوگ تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لانت ملامت شروع کی تب انہوں نے چند حبشی غلاموں کو اس کی لاش ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا انہیں درہم دیئے گئے انہوں نے ایک گڑا کھودا لکڑیوں سے اس کی لاش کو دکیل کر اس گڑے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اتنے بڑے قوم کے سردار اور مکہ کے چوٹی کے چار رئیسوں میں سے ایک رئیس کا یہ حشر اللہ تعالیٰ نے غضب ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہی نتیجہ ہے اولاد اپنے باپ کو یوں غریبی کے یا یوں بیماری کے عالم میں نہیں چھوڑا کرتی مرنے کے بعد اس کی لاش کو یوں گلتے سڑتے نہیں دیکھ سکتی لیکن جب اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے تو اولاد کے دل میں محبت یا ظاہری داری کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس گستاخ گستاخ بارگاہ نبوت کا ہوا کرتا ہے سارے اہل مکہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے جو یہ پیشگوئی سنائی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ کوئی فائدہ نہ پہنچایا مَا أَغْنَا عَنْهُ کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے مَالُهُ اس کے مال نے وَمَا كَسَبْ اور جو اس نے کمائا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا اس کے مال نے اور جو اس نے کمائا اس نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا یہ مکہ کے چار دولت مندوں میں سے ایک تھا اس کے پاس آٹھ سیر سے زیادہ سونے کی ایٹیں تھیں دیگر جائداد سامان مال مویشی اس کے ماں سوا تھے اور صاحب اولاد بھی تھا اس کے کئی لڑکے تھے جو اس کی موجودگی میں پورے جوان بھی ہو چکے تھے اس کا بازو بن چکے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور ایک زہریلہ آبلہ اس کے جسم پر نمودار ہوا تو سارے نوکر خادم بائی رشتہ دار حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کو تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا ہی میں اس نے دیکھ لیا کہ جس دولت کی کسرت پر وہ فخر کیا کرتا تھا جن بیٹوں پر اس کو بڑا ناز تھا مسئیبت کے وقت اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے ذرا کام نہ آئے اور یہاں پہ جو ماں قصب ہے اس کا مطلب ہے اولاد بعد علماء نے فرمایا اس سے اولاد مراد ہے یعنی اس کی جتنی اولاد تھی اور جتنا مال تھا اس نے اسے کوئی نفع نہیں پہنچایا آگے اللہ فرماتا ہے سیصلہ نارن ذات لہب ان قریب وہ جونکا جائے گا شولوں والی آگ میں آج یہ میرے محبوب کی جناب میں گستاخی کرتا ہے بے عدوی سے انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور بڑی ڈینگیں مارتا ہے قلیل عرصے کے بعد ہم اسے اس گستاخی کا مزہ چکھائیں گے اور اسے ایسی آگ میں جونکیں گے جس میں شولے اٹھ رہے ہوں گے صرف دنیا میں اسے عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے بلکہ قیامت کے دن بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا آگے فرمایا وَمْ رَعَتُهُ اور اس کی بیوی بھی حَمَّا لَتَلْحَتَبْ بدبخت ایندن اٹھانے والی اب صرف ابو لہ بھی حضور کا دشمن نہیں تھا اس کی بیوی کا نام ارواہ تھا اور کنیت ام جمیل تھی یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بینگی تھی اور اس کے دل میں بھی حضور علیہ السلام کی عداوت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اسلام دشمنی میں یہ اپنے بدبخت خامن سے کس طرح بھی پیچھے نہیں تھی اس کا مشغلہ یہ تھا دن کے وقت جنگل میں نکل جاتی خاردار لکڑیاں چنتی رہتی اور گٹھا بانگ کر اٹھا لاتی رات کے وقت اس راستے میں ان کانٹوں کو بچھا دیتی تھی جسے گزر کر اللہ کا حبیب اپنے بروردگار کی جناب میں سجدہ ریزہ سجدہ ریز ہونے کے لیے حرم کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ سن کر آگ بگولہ ہو گئی اور اپنے مٹھی میں سنگ ریزے بھر کر حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی جہاں ملیں گے ان پر یہ پتھر پھینکوں گی لیکن حضور علیہ السلام کعبہ کے پاس بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اروع یعنی ام جمیل آ رہی ہے اور یہ ضرور کوئی خباست کرے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ قریب آئی حضور علیہ السلام کو نہ دیکھ سکی اور بڑھاتے ہوئے واپس چلے گی ارشاد فرمایا جس آگ میں اس کا گستاخ خامن جلایا جائے گا اسی آگ میں وہ بھی جونکی جائے گی اسی آگ میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا اور حطبہ حطبہ ایندن کو کہتے ہیں جلانے کی لکڑی اور حمالہ اٹھانے والی یعنی اس کا معمول یہ تھا کہ وہ لکڑیاں اٹھا کے حضور علیہ السلام کی راہ میں بچھایا کرتی تھی تاکہ اس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہو آگے فرمایا اس کے گلے میں چھال کی رسی ہوگی موج کی رسی ہوگی اس کے گلے میں اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور جید مراد گردن حبل سے مراد رسی اور مسد سے مراد مسد سے مراد موج یا چھال ہے ام جمیل کے بارے میں خصوصی طور پر یہ الفاظ استعمال کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ مکہ کے رئیس آزم کی بیوی تھی اس کے گلے میں جو جواہرات کا گرام بہار اس کے گلے میں جو جواہرات کا قیمتی ہار تھا وہ کہتی تھی اس کے گلے میں جو جواہرات کا قیمتی ہار تھا وہ کہتی تھی اس کے گلے میں جو جواہرات کا قیمتی ہار تھا وہ کہا کرتی تھی لاتوزہ کہ لاتوزہ کی قسم میں موتیوں کے اس قیمتی ہار کو فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوت میں خرچ کروں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اکڑی ہوئی گردن میں جس میں آج بڑی قیمتی ہار ہے ہم چھال کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں گسیٹیں گے جو ستر گز لمبی ہوگی اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حسب معمول خاردار لکڑیاں لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھائی ہوئے آ رہی تھی اور وہ گھٹا مونج یعنی چھال کی رسی میں بندہ ہوا تھا وہ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی وہ گھٹا پیچھے ہٹ گیا اور رسی اس کے گلے میں حمائل ہو گئی گلے میں آ گئی جس سے اس کا دم گڑ گیا اور وہ مر گئی اس آئے ان تمام اس پوری صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور کل قیامت میں دن کل قیامت کی دن بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کا عاشق بنائے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ہمیشہ دم برنے والا اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالی ہماری نسلوں میں کوئی ایسا شخص پیدا نہ کرے جو اللہ کے حبیب کا گستاخ ہو آمین اللہم انا نعوذ بکا من سوء الادب فی حضرت المصطفیٰ ونعوذ بکا بجاہد اندکا من سخت کا و سخت نبیک وحبیبکا وجعلنا من خدامہ المتعدبین فی جنابہ المتمسکین بذیلہ المکتفین بآثارہ النیرہ علیہ وعلا آلہی من الصلواتی اطیبہا ومن التسلیماتی ازکاہا آمین